تو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں جو خیر ہے اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے اس کی کچھ شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان اور تقوی ایمان اور تقوی اختیار کرنا اللہ تعالی کا فرمان ہے وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کول دیتے ہم ان پر برکتیں عام کر دیتے لیکن انہوں نے ہی جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے تو جب کسی انسان کے اندر جب کسی لیڈر کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی قوم خیر نہ پائے اور ان کے لئے خیر کے دروازے نہ کنے لیکن جب کسی قوم سے یہ مفقود ہو جاتا ہے وہاں ظلم عام ہو جاتا ہے بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور اسی طرح کی اور بہت سی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر خیر ان سے روٹ لی جاتی ہے خیر تقوی کے ساتھ ہے خیر عدل و انصاف کے ساتھ ہے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ ایک نان مسلم حکومت جوہاں وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں رہتی دوسری چیز ہے فرائض کی ادائیگی کرنا ہو جب انسان اپنے فرائض پورے کرتا ہے جو عبادات کی شکل میں ہے یا جس عہدے پر وہ ہے اس کے جو فرائض اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آتی ہے سورة نور میں آتا ہے رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن و عملو و یزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور ذکاة دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خریدوں پروپ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے یعنی جب کوئی شخص خاص طور پر مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کیونکہ جب وہ اپنے جاب پر یہ بزنس پر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اور کمالیں اور کمالیں اور نمازوں میں بھی دیر اور اپنے فرائض میں بھی دیر تو یہاں پر شرط لگا دی گئی اللہ کا ذکر اس میں غفلت نہیں نماز قائم کرنے میں اور ذکاة دینے میں نہ کوئی تجارت روکتی ہے نہ کوئی خریدوں پروپ کوئی شغل کوئی بزنس ان کو اس سے دور نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانو تعالی صرف ان کے اچھے عمال کا بدلہ ہی نہیں دیتا بلکہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اطا کرتا ہے یعنی بعض اوقات اللہ سبحانو تعالی آزمائش کے طور پر کسی نافرمان کو بھی کلی چھوٹ دے دیتا ہے وقتی طور پر پر اس کی رسی کھینج لیتا ہے تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی یعنی جب تک اس کا رزق بورا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا انسان پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے یعنی حرام طریقے اختیار کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ کہ حلال سے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو حرام سے لو یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی بھی مو نہ موڑے پھر اسی طرح نرمی اختیار کرنا خیر لانے کا باعث ہوتا ہے ابو دردہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا اور جو شخص خیر کے حصے سے محروم رہا یعنی خیر کے اس حصے سے وہ بھلائی سے بھی محروم رہا پھر خیر کے دروازے کون سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے تو روزہ بھی خیر کے دروازے نیکی اور بھلائی کے رستے آسان کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خیر ملتی رمضان کے روزے تو خیر ہم پر فرض ہیں لیکن عام دنوں میں اگر آپ کوئی اپنا کوئی حاجت ہے کوئی مطلب ہے کوئی ضرورت ہے اللہ تعالی سے کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائے تو اس کے لئے روزہ رکھیں اور روزہ رکھیں کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خاص طور پر افطار کے وقت اور امید ہے کہ آپ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کرنے کا احتمام کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیونکہ وہ یعنی کہ مزدوری کا وقت مزدوری کی یعنی عجرت کا وقت آ گیا اور اس وقت اگر انسان ادھر ادھر غافل ہو جائے تو محرومی کی بات ہوتی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ صدقہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے لہٰذا انسان صدقہ خیرات کسرت سے کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا تم آگے دیتے جاؤ گے تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تو تمہیں ملکہ ہی رہے گا وہ تمہارے پیچھے آئے گا تم دینے والے بنو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ نکلتا جاتا ہے نا وہ آگے چلتا جاتا ہے عجر ثواب آخرت کے لیے کٹھا ہوتا جاتا ہے اور دنیا میں جو استعمال کرنا وہ بھی آ جائے گا کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے نا پھر توبہ استغفار کرنا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اس کے حضور توبہ کرو وہ ایک خاص مدت تک یعنی زندگی کی مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا یعنی توبہ استغفار کرنے والے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے دنیا کی ضروریات بھی ان کی پوری ہوتی ہیں اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا